موسیقی مکان گرتا ہے بنیاد کی خرابی سے مکان گرتا ہے بنیاد کی خرابی سے قرائے دار پہ تحمت لگائی جاتی ہے قرائے دار پہ تحمت لگائی جاتی ہے تو آئیے ازراد جو ماحول میں اس مشاعرے کا لے کے چل رہا ہوں یہ خوبصورت محفل محبتوں کی محفل اسی محفل کو اور برقاہ لگتے ہیں اور اسے دوبالہ کرتے ہیں اپنی فیرس کے ایسے کم سنش آئی اور سب سے کم عمر کے شاعر کہ جو میری فیرس کا نبالک شاعر ہے اگر وہ محبتوں کی اس قدر حسین گفتگو کرتا ہے کہ بالک لوگوں کو اس سے مشورے لینے پڑتے ہیں ایسی گفتگو جو ہمارے نبالک بچوں کو بالک بنا دیتی ہے اور یہ احساس کرا دیتی ہے کہ آئیے محبت کرتے ہیں اور جب ہم بالک ہوں گے تو اس انداز سے وفائے نبھائیں گے اس انداز سے محبت کریں گے اس انداز سے اپنے محبوب سے وعدے بھائیں گے تو ان تمام جذبات کی اکاسی ہونی ہے اس کم سنش آئی سے جزت پورے ہندوستان بھر میں جسے بڑے ہی محبتوں اور بڑے ہی شفتوں کے ساتھ بلائی جا رہا ہے آپ نے مختلف حوالوں سے سنا ہوگا مگر یہ بدائیوں کا علاقہ ہے آج ان کی پہلی یہاں آزری ہوئی ہے اور جو میری دعوت پر تششیفی لائے مگر جو آپ سنیں گے تو جو ماحول ہے یہاں کا جس طرح کی نفیس گفتوں کو یہاں کے سامعین پسند کرتے ہیں اس کا اندازہ بھی آپ لگائیں گے اور یہ احساس بھی کریں گے کہ واقعی یہ کتنا چھوٹا بچہ اس قدر حسین گفتوں کر سکتا ہے تو یہ بات تو یہ ہے کہ یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں چراغ خود نہیں بجھتے بجھائے جاتے ہیں اور جو تم سے آگے نئی نسل ہے تو حیرت کیا ہمیشہ جسم سے آگے ہی سائے جاتے ہیں جو تم سے آگے نئی نسل ہے تو حیرت کیا ہمیشہ جسم سے آگے ہی سائے جاتے ہیں تو آئیے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے حسن پر سے تشریف لائے جنبہ وقار پرازی کا استقبال کیجئے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سم عزرات سے گفتوں فرمائیں مگر آپ السلام علیکم مہترم سامائی نظرات میں وقار پرازی حسن پری آپ کا بہت بہت شکریہ دکھتا ہوں کہ آپ نے اتنی غوبصورت سی محفل سجائی اور دوستو میں حلال بزائیوں کی صاحب کا ہی بہت بہت شکریہ دکھتا ہوں کہ اتنی غوبصورت سی نظامت فرما رہے ہیں اور آپ سبھی کا بھی شکریہ دکھتا ہوں اور اپنی دعاوں سے نوازنا اس ہندوستان کے بہت چھوٹے سے شاعر کو پڑھتا ہوں سنیے ارشاد ہے زخم دل کے نہیں ہوتے یہ دکھانے کے لیے بڑے میاں کی نظر کرتا ہوں زخم دل کے نہیں ہوتے یہ دکھانے کے لیے بہا 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 بے شک بے شک اور مجھتے لے کے اینڈ تک کی نظر کرتا ہوں ملائیدہ فرمائے یہ کہیں خط جلائے کبھی تصویر جلائی تیری خط جلائے کبھی تصویر جلائی تیری میں نے کیا کیا نہ کیا تجھ کو بھولانے کے لیے اور بے وفا ہے تو بھولا کیوں نہیں دیتا اس کو کتنا آسان ہے کہنا یہ زمانے کے لیے کتنا آسان ہے کہنا یہ زمانے کے لیے اور دوستو یہ ہر شخص کی نظر کرتا ہوں یہ والا شعر ملائیدہ فرمائے یہ سمجھ جائیں گے خودی حضرات پڑھتا ہوں سنیے گا اشہدہ کہ تو نہ کاب اور نہ چہرے سے غٹانا اپنے کیا کہنے تو نہ کاب اور نہ چہرے سے غٹانا اپنے تو نہ کاب اور نہ چہرے سے ہٹانا اپنے آئے 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 کافی ہے یہ دیوانا بنانے کے لیے کیا کہنے بابا آئے کافی ہیں یہ دیوانا بنانے کے لیے زخم دل کے نہیں ہوتے یہ دکھانے کے لیے حوصلہ چاہیے غم کو بھی نبانے کے لیے اور مکتے کا شہر آج کرتا ہوں ملائے لہا فرمائے کہ شہر ویرہ میں بدل جائے نہ دل میرا وقال شہر ویرہ میں بدل جائے نہ دل میرا وقال کوئی تو آئے یہاں شم جلانے کے لیے بابا بابا کوئی تو آئے یہاں شم جلانے کے لیے کیا کہنے بابا بابا ایک غزل حاضر کرتا ہوں جیر شاہر پھر آپ کو فرمائے کی غزل سنا دوں گا جیر شاہر اور ہیلو مشاہرہ میڈیا سے کوریش کر رہے ہیں میرے بڑے بھائی یہ پورے ہندوستان کے پوری دنیا میں آپ کا مشاہرہ آ جائے گا اور اپنے آپ کو بھی دیکھ لیے نہ پڑتا ہوں سنیے گا دوستویں نئی غزل ہے میری حاضر کرتا ہوں جیر شاہر تیری نظر کا وار مجھے خوب یاد ہے تیری نظر کا وار مجھے خوب یاد ہے تیری نظر کا وار مجھے خوب یاد ہے کیا کہنے ہلال بھائی نے جی ہمتن گوشتہ تیری نظر کا وار مجھے خوب یاد ہے تیری نظر کا وار مجھے خوب یاد ہے دل کو کی آشکار مجھے خوب یاد ہے اور یہ شیر ادھرات نظر کرتا ہوں مگر اس شیر کے بعد وقال یہ جو کچھ کلام آپ سے انہوں نے یوٹیوب سے سنا ہے وہ آپ کی جو خاص غزلیں ہیں وہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ وہ کلام انہیں سنائی ہے جو آپ کی شناف بن چکا ہے یہ بھائی پھر سے حوصلہ دیجئے اس بچے کو جنب وقال فرازی بھائی کے لیے دنیا کی فکر تھی نہ مجھے اپنا ہوش تھا مجھ کو ہوا تھا پیار مجھے خوب یاد ہے مجھ کو ہوا تھا پیار مجھے خوب یاد ہے اور ڈائریکٹ مکتہ حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں پھر آپ کو فرمائش کی قدر سناؤں گا کہ میں نے وقار کھیلی تھی جو بازی پیار کی میں نے وقار کھیلی تھی جو بازی پیار کی میں نے وقار کھیلی تھی جو بازی پیار کی کیسی ہوئی تھی ہر مجھے خوب یاد ہے کیسی ہوئی تھی ہار مجھے خوب یاد ہے کیا کہنے بھئی اب وقار وہی غزلیں جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو سماعت کرنی ہے کچھ لوگوں کی فرمائش بھی ہے اور اس مشاعرے کے وقار میں اور اضافہ کرتے ہیں آپ کا محبوب شاعر جناب سوفیان پرتاب گڑی وہ بھی تشریف لات چکے ہیں میں گزارش کروں گا کہ ڈائز پر تشریف لے آئے یہ اور مشاعرہ خوبصورت ہو گیا واقعی وقار فرازی نے جس انداز سے آپ سوفتو کی ہے اس مشاعرے کے وقار میں اضافہ کیا وہ ڈائز پر تشریف لے آئیں گے آپ کو ابھی جسے سماعت کرنا ہے اور جو آپ کی فرمائش ہیں جن غزلوں کا آپ سننا چاہتے ہیں جس گیت کو وقار فرازی اسی طرح سے آپ سماعت کیجئے جناب وقار فرازی بائیک پر پڑھتا ہوں سنیے گا دوستو میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں کیا کہنے ہیں یہاں سے سنیے دوستو جڑ جائیے میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں تیری تصویر اب تک جلائی نہیں کیا کہنے بھائی اور بس اسی بات سے دل پریشان ہے بس اسی بات سے دل پریشان ہے بس اسی بات سے دل پریشان ہے آج اس نے نظر کیوں ملائی نہیں آج اس نے نظر کیوں ملائی نہیں وہ بھی نکلا نہیں دائروں سے کبھی وہ بھی نکلا نہیں دائروں سے کبھی نظر کرتا ہوں آپ کی جی جی ارشاد ہے وہ بھی نکلا نہیں دائروں سے کبھی بات میں نے بھی آگے بڑھائی بات میں نے بھی آگے بڑھائی نہیں اور یہ چھیر آپ سب کی نظر کرتا ہوں نوجوانوں کی بھی جی جی بلکل ساتور صاحب کی جی کہ پیار میں دھوکہ دینا بری بات ہے پیار میں دھوکہ دینا بری بات ہے کیا کہنے ہیں پیار میں دھوکہ دینا بری بات ہے پیار میں دھوکہ دینا بری بات ہے پیار کرنے میں کوئی برائی نہیں پیار کرنے میں کوئی برائی نہیں اور اس کے بعد مقت کشی راضی کرتا ہوں ملائیدہ فرمائیں اے وقارک وہ زخم کھانے کے بعد اے وقارک وہ زخم کھانے کے بعد اے وقارک وہ زخم کھانے کے بعد زندگی پھر کبھی موسکرائی نہیں کیا کہنے نہیں میری فطرت میں ہی بے بھائی نہیں کیا کہنے نہیں تیری تصویر اب تک جلائی نہیں پڑھی یہ جاتے جاتے چار مصرے آپ کی نمی کرتا ہوں شاہدہ فرمائیں اور دوستو میرے استاد محترم استاد محترم جناب سلمان فراز حسنپوری صاحب کی سرپرستی کی وجہ سے ہی میں نے شاہدہی کا سفر دیکھیا ہے اور دوستو جس میں آپ سبھی حضرات کی دعائیں شامل ہیں پڑھتا ہوں سنیے گا عشق برباد کو خاموش کہانی دے جا جاتے جاتے ہوئے کوئی تو نشانی دے جا زندگی اس کے سہارے ہی گزر جائے گی مجھ کو اپنی کوئی تصویر پرانی دے جا مجھ کو اپنی کوئی تصویر پرانی دے جا بہت بہت شکریہ ترمی وقال فرازی